ہم آئے ہیں کار فور راشد مول اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ایمکے ویلاغس مدینہ منورہ سے ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے ہم لوگ اس وقت آئے میں کار فور راشد مول اور آفر آئی تھی کار فور پہ کار ویکیوم کلینر کی تو وہ ہم لینے آئے تھے لیکن جب ہم یہاں پہ آئے ہیں تو وہ بول رہے ہیں کہ یہ آفر میں ابھی نہیں ہے جبکہ آج کی آفر میں انہوں نے لگایا ہوئے اور ہم نے ان کو پکچر بھی دکھائی ہے تو وہ کہنے نہیں ہے ہم یہاں پہ آئے تھے کار ویکیوم لینے کے لیے لیکن ہمیں آنے کا فائدہ نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ جو یہ دیکھ رہے ہیں نیچے یہاں پہ ایک شپ بڑا سا بورٹ بنایا ہوا تھا اور اس میں فاؤنٹین سلتے تھے تو یہ ختم کر کے انہوں نے یہاں پہ جو ہے یہ بہت اچھا زبردستہ انہوں نے یہاں پہ سیٹ اپ کر دی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں گرینری ہی گرینری ہے آرٹیفیشل پلانٹس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دی ہے کیفیز اور ریسٹورنٹ وغیرہ یہاں پہ بن گئے ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اکثر ہمارے ساتھ ہوتا ہے آفر میں جو چیز دکھائی ہوتی ہے اور جز ان کی ڈیٹ ہوتی آپ جائیں تو وہ چیز آویلیبل نہیں ہوتی ان کے پاس تو خیر ہم یہاں پہ آئے تھے کار ویکم کلینر لینے وہ ہمیں ملا نہیں ہے تو ابھی ہم لوگاں نے گھر جانا ہے اس سے پہلے ہم نے راستے میں کھانا لینے ہم گھر آگئے ہیں اور مٹن مندی لی تھی راستے سے ہزوان نے اپنے لیے اور میرے لیے لیکن میں تو نہیں کھانے والی مجھے رائس اور آئیلی چیز سے پرابلم ہو دی ہے میرا گلا بھی مکمل ٹھیک نہیں ہے اور یہ نیکس ڈیک کی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں ہم آئے ہیں سو خدرہ اور یہاں سے ہم نے لینے تھے دیسی ایگز اور دیسی چکن اور مدینہ منورہ کی یہ مارکٹ ہے سو خدرہ یہاں پہ ویجیٹیبلز فروٹ چکن ہر چیز مل جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں برڈز وغیرہ گھر میں جو آپ پیٹس پالتے ہیں وہ بھی آپ یہاں سے بائے کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ برڈز بھی مل جائیں گے کیٹس بھی مل جائیں گی اور یہ دیکھیں چھوٹ چھوٹے یہ بتخ کے بچے ہیں بہت ہی مجھے کیوٹ لگ رہے ہیں اور ان میں سب سے کیوٹ جو ہے نا یہ بلیک اور ییلو ہے سب سے پیارا لگ رہا تھا مجھے تو میں نے سوچے چلے ان کی ویڈیو بنا دیتی ہوں بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں مجھے تو یہ ماشاء اللہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے بلیک اور ییلو اس کا سر پہ بلیک کلر کے فیدرز ہیں سپورٹ ہے اتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں بتخ ان کا پیار ہے یہ سیل کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ خرگوش کبوتر اور یہ جو ہیں بٹیرے یہ چیزیں سب مل جاتی ہیں ایزیلی اور یہاں پہ جو ہے یہ سیل کرتے ہیں اور یہاں پہ چکن جو ہے نا دیسی چکن مل جاتا ہے لیکن زبا وہ کر کے دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں فیدرز آپ گھر جا کے خود صاف کر لیں تو یہ کام ہم سے نہیں ہوتا تو ہم لوگ پے کر کے تو کوئی کوئی کر کے دیتا ہے تو وہ ہم کروا لیتے ہیں تو پھر ہم چکن لے آتے ہیں یہاں سے کافی بڑی مارکٹ ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں پہ کھانا کھانے ہم آگے ہیں مطم عثمانیہ پہ اور کافی فیمس ہے چھوٹا سا ریسٹورنٹ ہے پاکستانی ریسٹورنٹ ہے لیکن بہت چلتا ہے ان کا کھانے کا میار بہت اچھا ہے اور دیکھنے میں لک وائز آپ کو ایسے عجیب سا لگے گا باہر سے لیکن اندر سے سٹنگ ایریا ان کا چھوٹا ہے لیکن کھانے کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور یہاں عموماً پاکستانی فیملیز کا بہت رش رہتا ہے یہاں پہ جو لوکلز رہ رہے ہیں وہ بھی یہاں سے کھانا کھاتے ہیں لیکن جو عمرہ پہ آئے ہوئے لوگ ہیں وہ یہاں پہ بہت آتے ہیں آرڈر ہم نے پلیس کر دی ہے ہم نے کراہی مگوائی ہے چکن کراہی اور میں تو نہیں کھاؤں گی ہسپنڈ ہی کھائیں گے میں بس تھوڑا سا ٹیسٹ کروں گی کیونکہ آئیلی اور سپائسی جیز مجھ سے کوئی بھی نہیں کھائی جاری گلے کی وجہ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کھانا مزے کا لگ رہے دیکھنے میں اور ابھی ہم لوگ یہاں کھانا انجوائے کریں گے اور بس میں اپنی پلیٹ بنانے لگی ہوں یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سا ہی لیا ہے مجھ سے کھائے ہی نیچارہ بس میں تھوڑا سا کب کچھ بھی نہیں اچھا لگتا کھانا کھا کے ہم نکل آئے ہیں اور ابھی ہم لوگ بھر جا رہے ہیں آج کا یہ چھوٹا سا فلوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ان کے ویلوگز مدینہ منورہ سے اجازت چاہتی ہے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ